نمازکار سواغت ہے آپ کا سٹارٹ انویسنٹ میں دوستو اگر آج ہم بات کی جائے شیئر مارکٹ کی تو سینسیکس جو ہے یہاں پہ 477 پوائنٹس جو ہے اوپر بھاگا ہے یعنی کی اپ سائٹ ڈاریکشن کافی اچھا خاصا آج دیکھنے کے لیے ملا ہے اور لانگ ٹم میں اگر بات کی جائے سینسیکس کی تو ہمیسہ اوپر ہی بھاگا ہے یہ چارٹ سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن آج کل کے کچھ دنوں کے اندر پریویس فائیو ٹریڈنگ ڈیز اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وولیٹیلٹی کافی زیادہ بنی ہوئی ہے ساؤتھ وارڈ مومنٹ ہوا ابھی پھر سے آج مارکٹ پوزیٹیو دکھا رہا ہے یسٹرڈی ہی وولیٹیلٹی بہت زیادہ تھی مارکٹ کے اندر تو اس وولیٹیل مارکٹ میں کیا چیز فالو کرنی چاہیے میں کہتا ہوں ہمیسہ لانگ ٹم کی انویسٹمنٹ کا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بنائے رکھنا چاہیے اور لمبے سمیے کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے شیئر مارکٹ میں کرنی چاہیے تو ہمیسہ اگر یہ چیز اگر آپ اپنے دھیان میں رکھتے ہیں اور ایک انویسٹر بن کے اچھے سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی آپ جو ہے پیسہ بنائیں گے تو آج کسی ویڈیو میں دوستو ایسا ہی ایک شیئر آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں جو کی لگ بگ 80 روپے کا ڈیویڈنٹ اپنے شیئر روڈر کے لیے دے رہا ہے اچھا خاصا ڈیویڈنٹ کمپنی نے جو ہے ڈیکلیر کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری کمپنی جس کا کی آئی پیو آیا ہے اور آئی پیو میں جبردست گری مارکٹ پریمیم چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ انفرمیشن آج کس ویڈیو میں دینے والا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں جرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بگل میں جو بیل کا ایک ایک انا اسے پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو اگر ہم لوگ یہاں پہ سینس ایکس کا چارٹ دیکھیں دوستو تو اس کا ایک جو سپورٹ نجر آ رہا تھا یہ سپورٹ ہے اس لائن کے آس پاس کہیں یہ نجر آ رہا ہے یعنی 57000 کے آس پاس اگر یہاں سے نیچے گرتا ہے سینس ایکس تو جوردست گراؤٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اور نیکسٹ سپورٹ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہسٹوریکل کے حساب سے میں بتا رہا ہوں یہاں 55000 تک دیکھنے کے لیے ملے گا لیکن ابھی جو ہے سینس ایکس لگ بھگ 58000 کے اوپر ہی ٹریڈ کر رہا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی اچھی یہ بات ہے اور ہاں RSI بھی بائی سگنل دے رہا ہے یہاں پہ RSI 39 کے اپروکسیمیٹلی ہے بہت کم ہے تو ایک بائنگ رینج میں ہے ابھی سینس ایکس اب میں یہ نہیں کہا تھا کہ سینس ایکس کو بائی کیا جا سکتا ہے جس میں بتا رہا ہوں کہ مارکٹ ابھی بائنگ رینج میں ہے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو سٹاکس کو سٹڈی کرنا چاہے تو جس کمپنی کا دوستوں آئی پیو آیا ہے پریویس ٹو ڈیز میں یہ اوپن تھا اب کل کا دن آخری دن ہے اس آئی پیو میں اپلائی کرنے کے لیے کیول کل کا ہی دن ہے کمپنی کا نام ہے ادھے شیوکمار انفرا جی ہاں دوستوں اب جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتا لگ رہا ہے ادھے شیوکمار انفرا تو انفرا اسٹرکچر کے بزنس میں یہ کمپنی کام کرتی ہے اب یہ کمپنی کرتی کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں نیشنل ہائی ویس مینیفیکچر کرنا یا کنسٹرکشنز کرنا ان کا اسٹیٹ ہائی ویس کنسٹرکشنز کرنا ڈسٹرکٹ روڈز اسمارٹ روڈز انڈر جو پردانوانتری سمارٹ سٹی میسن پروجیکٹ ہے اس کے تحت ساتھ میں ساتھ میں یہ اسمارٹ روڈز ہیں انڈر مینشپل کورپوریشن اور ساتھ میں بی بی ایم پی یعنی کی بروہت بینگلورو مہانگر پالکہ کا جو ہے اس میں بھی یہ کام کرتے ہیں لوکل ایریا روڈز بناتے ہیں الگ الگ جگہ پہ یعنی کی کنسٹرکشنز کے فیلڈ میں یہ کمپنی کام کر رہی ہے بہتی چھوٹی کمپنی اچھا خاص ہے اس کا آئی پیو آیا ہے اور اب بہتی سستے دام پہ یہ آئی پیو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ کمپنی کیا کرتے ہیں دوستوں بیڈز دیتی ہے لگاتی ہے روڈز بریجز ایرگیشن کینالز کے لیے انڈسٹریل ایریا کنسٹرکشنز کے لیے جیسے کی کرناٹکا میں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کام کیا اپنا الگ الگ جگہ پہ انہوں نے کام جو ہے کیا ہے اگر بات کی جائے دوستوں اکتیس اگست دوہزار بائیس تک تو تھٹی سے زیادہ ویریس پروجیکٹس کے اوپر یہ کمپنی کام کر چکی ہے تو یہ تو یہ رہا کمپنی کا بزنس مینلی کنسٹرکشن کے بزنس میں کمپنی کام کرتے ہیں اب آئی پیو کی ڈیٹ بتانا چاہوں گا پہلے آئی پیو کی جو ڈیٹ ہے بیس سے لے کے تیئیس مارچ دوہزار تیئیس تک یہ ہے یعنی کی بیس مارچ سے اوپن ہو گیا تھا ٹوانٹی تھرڈ مارچ تک یہ اوپن رہے گا یعنی کی ابھی بھی دو دن باقی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹوانٹی ٹو کے دن سیٹیلمنٹ ہولیڈے ہے تو مارکٹ کھلے یا نہ کھلے آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے تو آخری موقع ہے آپ لوگوں کے پاس ٹوانٹی تھرڈ مارچ کو ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ دیکھیں گے آئی پیو کا پرائز رکھا گیا ہے تھٹی تھری روپیز پر شیئر سے تھٹی فائیو روپیز پر شیئر کا تو یعنی کی سست ہے ٹوٹل آئی پیو کا سائز ہے سکسٹی سکس کرو روپیز کا اگر بات کرتے ہیں کہ کمپنی لسٹ کہاں پہ ہوگی تو بومبے سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوگی اور کمپنی نے مینیمم بیڈ جو دیا ہے چار سو اٹھائیس شیئر کا جو ہے یہاں پہ ایک لوٹ ہے تو اسی حساب سے آپ لوگوں کو جو ہے بائنگ کرنی ہوگی اور مینیمم لوٹ جو ہے ملٹیپلائیڈ بائی ٹوٹل جو ہے ٹوٹل نمبر آف شیئر ملٹیپلائیڈ بائی پرائز اتنا کر لیجے تو لگ بگ 14,980 روپے کے قریب آ رہے ہیں ایک لوٹ کے لیے تنا پیسے آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا اب کمپنی کے دوستوں آنکھڑے جرور دیکھ لینے چاہیے کہ کسی بھی آئی پیو میں انویسٹ کرنے سے پہلے لسٹنگ ڈے میں کتنا گین ملے گا وہ تو گری مارکٹ پریمیم دیکھ کے پتا لگ جائے گا لیکن کمپنی نے کام کیسا کیا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں 2020 میں کمپنی 193 کروڑ روپے کا جو ہے یہاں پہ کمپنی نے ریونیو جنریٹ کیا 2021 میں 210 کروڑ کا اور 2022 میں 180 کروڑ کا نیٹ انکم اگر دیکھی جائے تو 10 کروڑ کی نیٹ انکم تھی 2020 میں 2021 میں 9 کروڑ اور 2022 میں 12 کروڑ کے آس پاس کا تو کمپنی کا جو ہے نیٹ انکم اور ریونیو بھی اچھا رہا اب گری مارکٹ پریمیم میں آپ لوگوں کو دوستے یہاں پہ بتانا چاہوں گا اگر دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ 21 مارچ تو 21 مارچ کو یہ 15 روپے کا ہے لیٹسٹ انکا گری مارکٹ پریمیم تو 33 روپیز کا اگر آپ کو شیئر ملتا ہے اس میں سے 15 روپے لیسٹنگ گین مل جاتا ہے تو almost 45 to 50 پرسنٹ ایج کا منافع آپ لوگوں کو پہلے ہی دن یہاں پہ ہو جائے گا تو جبردست یہ گری مارکٹ پریمیم ہے اگر سبسکرپشن اسٹیٹس دیکھا جائے تو ٹوٹل جو ہے 1.34 ٹائم سبسکرائب یہ ابھی تک ہو چکا ہے لیٹسٹ ٹائم میں جب یہ ویڈیو پنا رہا ہوں اس ٹائم میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کمپنی اچھی ہے اس کا بزنس اچھا ہے آنکھڑے کمپنی کے اچھے اور گری مارکٹ پریمیم بھی شیئر کا بہت اچھا چل رہا ہے اب دوستو دوسرے شیئر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز میں جرور ہے کہنا چاہوں گا کہ دسکرپشن میں آپ سٹوک جرور ہوتا ہے ان تینوں کے لنک دیئے گئے ہیں تینوں کے تینوں جو ہیں انڈیا کے ٹاپ بروکر ہیں ان تینوں کے لنک پہ کلک کر کے آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور تینوں کی جو سرویسز ہیں ان کو انجوائ کر سکتے ہیں تینوں کے تینوں انڈیا کے جو ہیں دوستو ٹاپ بروکر ہیں اور تینوں کا میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اچھے اچھے سرویسز یہ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں جی ہاں دوستو تو ان میں سب سے خاص اگر دیکھا جائے تو انجل ون میں فریوپ کوش ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے جی رو دا کے اندر ڈیلیوری کے لئے کوئی چارجز نہیں ہے اب سٹاک میں بھی ڈیلیوری کے لئے کوئی چارجز نہیں ہے تو ان کی جو بینیفٹ ہے وہ آپ لوگوں کو جرور ان کے فائدے لینے چاہیے اب نیکس جو کمپنی ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں گے آپ انترم ڈیویڈنٹ دے رہی ہے 80 روپیز پر شیئر کا ہر سال اچھا ڈیویڈنٹ دیتی ہے 2021 میں 192 روپے 2022 میں 105 روپے اب 2023 میں 80 روپیز کا ڈیویڈنٹ دے رہی ہے کوئی چھوٹا موٹا یہ ڈیویڈنٹ نہیں ہوتا ہے اس کا کرنڈ مارکٹ پریز لگ بگ 800 روپے کے قریب چل رہا ہے تو وہاں سے لگ بگ جو ہے آپ لوگوں کو 10% کی یہ ڈیویڈنٹ ییلڈ مل رہی ہے تو یہاں پہ اگر دوستو آپ لوگ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دوستو اس کی ایکس ڈیٹ اگر دیکھی جائے تو 24 مارچ کو ایکس ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں کو 23 مارچ ہے اس سے پہلے جرور بائیکل لینا چاہیے انترم ڈیویڈنٹ کا بینیفٹ لینے کے لیے کمپنی کا نام پہلے دوستو آپ کو بتاؤں گا اگر نام بتانے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا بزنس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کمپنی جو ہے ABS اور SEN یعنی کہ ایپسولن ایر ایپسولیک ان کی پروڈیوسر ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کے پروڈکٹ کی رینج ہے وہ کون کون سی انڈسٹریز کو جاتی ہے تو کمپنی جو ہے لائٹنگ انڈسٹری سٹیسونری نویلٹیز ریفریجریٹرز اور کاسمیٹیک کے پیکیجنگ ہے اس کے لیے جو ہے میٹیریل یہ کمپنی بناتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے الیکٹرونک گوڈز ہاؤسنگ ہے ریفریجریٹر کے کمپوننٹس ہیں یا الگ الگ فوڈ سرویسز اور پیکیجنگ انڈسٹری میں اس کے پروڈکٹ استعمال میں آتے ہیں کمپنی کی یوزر انڈسٹریز آپ لوگوں کو بتاؤں گا آٹوموٹیو الیکٹرونکس ہاؤسولڈز کنسٹرکشن ہیلتھ کیئر پیکیجنگ ٹوئیز سپورٹس لیزر کے فیلڈ میں کمپنی کے پروڈکٹ استعمال میں آتے ہیں اور کمپنی کا ریونیو بریک اپ دیکھا جائے کمپنی ہے رو سی 47% ریٹرن آن ایکوٹی 37% اور بہت ہی ہائی ڈیویڈینڈ والا یہ شیئر ہے 11.8% کی ڈیویڈینڈ مطلب میں یہ کہہ دنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈیویڈینڈ سے یہ جھولی بھر دے گا کمپنی کا یہاں پہ ریونیو دیکھیں نیٹ سیلز 2199 کروڑ روپے کی اور نیٹ پروفیت جو ہے یہاں پہ 322 کروڑ روپے کا تو اچھا خاصہ کمپنی کا نیٹ سیلز اور نیٹ پروفیت ہے اور کمپنی کا نام ہے اسٹی رینکس پرفومنس مٹیریلز لیمیٹیڈ جو کہ 888 روپے کے قریب شیئر ٹریڈ 888 روپے کے قریب شیئر ٹریڈ جو ہے یہ کر رہا ہے اور کمپنی کے آنکڑے بہت ہی جب وردست ہیں اور ڈیویڈنڈ پہ اچھا کمپنی ہمیشہ دیتی ہے پروفیت کے پاس 62% FII 1.42 DII 4.45 اور پبلک کے پاس 31% کی شیئر ہولڈنگ ہے تو شیئر ہولڈنگ پیٹن بھی کمپنی کا اچھا خاصہ ہے اور یہ شیئر ہولڈنگ پیٹن دسمبر 2022 کے ایک آکارڈنگ ہے دوستو تو یہی دو شیئر کی انفومیشن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں پہنچا نہیں تھی کیسا لگا یہ ویڈیو کیسے لگی انفومیشن اس طرح کے شیئر دوستو آپ لوگوں کو اپنے اپنے ڈیمیٹ ایکاؤنڈ میں ایڈ کرنے سے پہلے پورٹفولیو میں ایڈ کرنے سے پہلے ان کی تھوڑو انیلیسز کر لینا بہت جیدہ جاری ہوتا ہے اور یہ کوئی ریکممنڈیشن نہیں ہے دوستو جس اچھے شیئر ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کو جروری سمجھائی یہ چیز بتانا تو اس لئے ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے آج کے اس ویڈیو میں یہ چیز بتائیے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی بہت بہت دھنیواد